قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکراء القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بنوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین تمرین نمبر ایک سو اٹھانوے عمداللہ چھبیسوہ سبق ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور آج ہم اس سبق سے متعلقہ مشکیں ایکسرسائزز جو ہے وہ کر رہے ہیں اور پہلی مشک کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ حاضی ہی امسلتن ہاں یہ جملہ اسمی ہے آپ کا سیدھا سا جملہ اسمی ہے حاضی ہی امسلتن یہ مثالیں ہیں امسلتن چونکہ مثال کی جمع ہے اور غیر اکل کی جمع ہے اس لئے اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد محنس استعمال ہوا ہے حاضی ہی امسلتن یہ مثالیں ہیں للفعلی فعل کی کون سے فعل کی المعتل الفائی ٹھیک ہے یعنی مثال کی معتل الفا کی جو کل تفصیل سے ہم نے بات کی تھی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ معتل وہ غیر سے فعل ہے جس میں جس کے حروف مادہ میں حرف علت آ جائے ٹھیک ہے اگر حرف علت واو یا یا فا کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتل الفا یعنی مثال کہلائے گا این کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتل الفا این یعنی اجوف کہلائے گا اور اگر لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے تو معتلل لام یعنی ناکس کہلائے گا تو معتل الفا یعنی مثال کے حوالے سے کل ہم نے چینجز بھی پڑی تھی تو اب آپ کے سامنے وہ کچھ مادے آ رہے ہیں یعنی مثالوں کے طور پر پہلی ایگزمپل ہے وجدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فا کلمہ کی جگہ پر آپ کو حرفیلت باؤ نظر آ رہا ہے وجدہ اس کے معنی ہوتے ہیں پانہ وَسَلَا وَزَنَا وَعَدَا وَضَعَا وَحَبَا وَجَبَا اور وَقَفَا تو معنی آپ کو آتے ہیں وجدہ کے معنی پانا وَسَلَا کے معنی بِلْنَا پہنچنا وَزَنَا وَزَن کرنا وَعَدَا وَعَدَا کرنا وَدَعَا رَخْنَا وَحَبَا عَتَا کرنا وَجَبَا لازم ہونا اور وَقَفَا کھڑا ہونا باجو سے اس کا تاملل مثال پر غور کر سُمَّكْتُبھ پھر لکھ مُدَارِعَلْ افْعَالِ آتِيَاتِ آنے والے افعال کا مُزارے میں نے آپ کو بتایا تھا تین ابواب مثال کے باب حسبہ یاسبو باب زاربہ یدربو اور باب فتح یفتہو ان تین ابواب سے مُزارے معروف کی گردان جب آئے گی تو اس میں سے وَعَو جو ہے حرف اللہ ڈراؤپ ہو جاتا ہے جیسے ایکزمپل دیکھیں وَجَدَا يَجِدُو اَسْلُهُ يَوْجِدُو حُزِفَتْ مِنْهُ الْوَعُ یعنی باؤ کو حضف کر دیا اس میں سے تو یہ بن گیا يَجِدُو تو اب آپ نے اس پیٹرن پہ یعنی باب کی پہچان کروائے بغیر وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مُزارے لکھیں باؤ کے بغیر لکھیں بس تو پہلی ایکزمپل جی وَقَفَ يَقِفُ وَزَنَا يَزِنُ وَسَلَا يَسِلُ وَجَبَا يَجِبُ وَعَدَا يَعِدُ وَلَجَا يَلِجُ وَلَجَا مَانَاهُ دَخَلَا وَلَجَا کے مَانَا کیا ہے دَخَلَا یعنی وہ داخل ہوا اچھا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو چینج آتی ہے یہ دو عباب میں چینج آتی ہے ایک باب زارہ با یدربو میں اور ایک باب حسیبہ یحسیبو میں اور حسیبہ یحسیبو عباب سے جو ہے وہ فیل بہت کم استعمال ہوتا ہے تو چھیک چھیک ایکزمپلز آپ دیکھیں گے کہ وہ ہیں زارہ با یدربو کی اچھا اب فا سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فا سے تمام افعال میں واؤ ڈراؤپ نہیں ہوتا چند افعال میں واؤ ڈراؤپ ہوتا ہے اور وہ چند افعال میں سے دو ایکزمپلز آپ کے سامنے آگئے ہیں با فتحہ کی وَدَعَ يَدَعُ وَدَعَ يَدَعُ یدیو نہیں کرنا کیونکہ یہ با فتحہ یفتحہ سے ہے اب دیکھیں بریکن میں لکھا ہے کہ وَدَعَ مُزَارِعُوهُ يَدَعُ لِأَنَّهُ مِثْلَ زَحَبَا اس لیے کہ یہ زہبہ کے مثل ہے اور زہبہ با فتحہ سے آتا ہے تو اس کو انہوں نے اس طرح بیان کر دیا اسی طرح وَحَبَا مُزَارِعِز کا یحبو آپ نے کرنا ہے اور وَحَبَا مثلہ وَدَعَ تو مختصرا مثال وَاوی میں جو چینجز آتی ہیں وہ مُزَارِعِ مَعْرُوف کی گردان سے تین اب باب میں آتی ہیں ہم نے جو ریزرڈ نکالا ہے باب زربہ یدربو باب حسیبہ یحسیبو اور باب فتحہ یفتہو اور حضف اگر وہ فرمولہ بیاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات کلیر ہو جائے گی اب تمرین 199 کی طرف آئیں تامل المثالہ مثال پر غور کر سممہ پھر سوغ الامرہ فیل امر کا سیغہ بنانا ہے من الافعال الاتی آتی فیل امر کیسے بنتا ہے فیل امر آپ جانتے ہیں کہ مُزَارِع کو اخف کیا جاتا ہے پہلا سٹیپ اس کے بعد علامت مُزَارِع ہٹائی جاتی ہے پڑھا جائے تو فیل امر تیار ہوتا ہے اگر نہ پڑھا جائے تو پھر پڑھنے کے لیے شروع میں حمزت الوسل لگایا جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مثال سے مُزَارِع آئے گا ان سب میں علامت مُزَارِع کے بعد واؤ تو ڈراؤپ ہو گیا یعنی ان ابواب میں ان ابواب میں جن میں سے واؤ ڈراؤپ ہوئے ان کی بات میں کر رہا ہوں واؤ ڈراؤپ ہو گیا تو آپ کو علامت مُزَارِع کے بعد پہلا حرف حرکت والا ہی ملے گا لہٰذا آپ دیکھیں وَقَفَا يَقِفُو تھا نا اس سے تَقِفُو ہم نے فیل امر بنانا تھا حاضر کا پہلا سیخہ تَقِفُو اس کو اخف کیا تو تو وہ بنا جی تَقِف اور پھر علامت مُزَارِع ہٹھائی تو وہ بن گیا کِف اور کِف بریکن میں لکھا ہے کہ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْحَمْزَةِ یعنی وہ حمزہ کا محتاج نہیں ہوتا کیوں لِأَنَّا اَوَّلَهُ اس لیے کہ اس کا اول متحرکن متحرک ہے کلیر ہوگی نا بات تو اب اسی پیٹرن پہ آپ نے یعنی کف بن گیا آپ کے سامنے تو اب تَزِنُو سے بنا دیں زِن علامت مُزَارِع ہٹھائیں اور نون کو ساکنی کر دیں زِن تَعِدُو سے اِد تَحَبُو سے حَب تَعْدَعُو سے دَا تو ماشاءاللہ فیلِ امرقہ ایک پیٹرن آپ کے سامنے آگیا تیتمرین دو سو الحمدللہ دو سو مشکے ہم ان کتابوں کی کر چکے ہیں تقریباً دو سو مقبل ہو جائے گی تو انشاءاللہ دلہ کر چکے ہیں ہم پھر کہہ سکتے ہیں ہاں جی اکرام آئی علی پڑھ جو آ رہا ہے ہاں جی میں پڑھتا ہوں اور آپ اس کے ترجمے پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ تجمع ہوگا مَتَا تَسِلُ تَعِرَةُ مِمْ بَارِسَ مَتَا تَسِلُ اَتْتَعِرَةُ اَتْتَعِرَةُ جہاز ہوائی جہاز کب جی مِمْ بَارِسَ پیرس سے ہوائی جہاز پیرس سے کب جی جمعانہ ہوگا یہ کہہ لیں کب پہنچے گا یعنی پیرس سے کب پہنچے گا جواب ہی دیا ہے کہ تَسِلُ وہ پہنچے گا اب تَسِلُ کے معنی اگر آپ الگ سے معنی کریں گے تو اس کے معنی ہوں گے وہ پہنچے گی لیکن کیونکہ جہاز جو ہے وہ اردو میں مذکر استعمال ہوتا ہے تو ہم نے اردو محورے کا خیال رکھنے یعنی وہ پہنچے گا فِسَاعَتِ الْحَادِيَاتَ اَشْرَتَ وَنْنِسْوِ کتنے بجے ساڑھے گیارہ بجے دوسرا جملہ یجبو علینا ہم پر واجب ہے ہم پر لازم ہے کیا ان نفہمل قرآن الكریمہ قرآن کریم پر عمل کرنا سوری قرآن کریم کو سمجھنا قرآن کریم کو سمجھنا ان نفہمل قرآن الكریمہ کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں یعنی پھر مصدری معنی میں کر دیا نا ان نے تو قرآن کریم کو سمجھنا ہم پر لازم ہے وَنَعْمَلَ بِهِ اور اس پر عمل کرنا قَالَ لِتْتَبِيبُ مجھ سے ڈاکٹر نے کہا کیا کہا دَعْ فِلْحَمْر جو بنایا تھا تُو رَخْ حَازَ الْقُرْصَةِ اس گولی کو عَلَلْ لِسَانِ زُبَان پر سُمَّ پھر اِبْلَعْ اُس کو نگل لے بَلَعْ يَبْلَعْ يَا بَلِعْ يَبْلَعْ یہ ہم نے سورہ حوت کی جب وہ آیات کی تھی تو اس میں ہمارے سامنے آیا تھا کہ قِيلَ يَا يَا اَرْدُبْلَعْي مَا آكِ اے زمین تو اپنا پانی نگل لے وَيَا سَمَاؤ اَقْلِعِ اور اے آسمان تو تھمجھا تو مونس تھی زمین تو اسے کہا گیا اِبْلَعْ ٹھیک ہے اور یہ مذکر ہے گولی تو اسے کہا گیا سُمَبْلَ ہُو اس کو نگل جا چوتھا جملہ ہے جی سَتَجِدُنِ تُو پا لے گا مجھے تُو مجھے پائے گا فِي الْبَیْتِ گھر میں بَعْدَ سَلَاةِ الْإِشَائِ انشاءاللہ جی کف رک جا ہونا یہاں یا سائقو سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو اے ڈرائیور یہاں پر یہاں رک جا اَنَا اُرِيدُ اَنْ اَنْزِلَ میں اُتَرْنَا چاہتا ہوں اَنَا اُرِيدُ میں چاہتا ہوں کیا چاہتا ہوں اَنْ اَنْزِلَ کہ میں اُتروں یعنی میں اُترنا چاہتا ہوں چھڑا جملہ زِن لی میرے لیے تول دے میرے لیے تول کیا تول کلو گرامن ایک کلو گرام مِنَسْ سُكْرِ چینی یعنی چینی میں سے ایک کلو گرام تول دے یعنی ایک کلو گرام چینی تول دے یا بکالو اے بکال وَایِ اَجُوزُو اور یہ بھی جائز ہے کہ زِنْ نِي کلو گرامن یعنی زِنْ لِ کی بجائے آپ زِنْ نِي بھی کہہ سکتے ہیں لام نہ لگائیں تو صرف یعنی متقلم کو استعمال کریں پھر نون وقایہ جو ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس ساتھوہ جملہ ہے یا سلمہ اے سلمہ وَائی دا مذکر سے خطاب ہے اور مواننہ سے کہنا ہوگا تو وَائی تو رکھ حازل کتابہ یہ کتاب الٰ مکتبی میری میز پر آٹھوہ جملہ لِمَازَ تَقِفُ ہُنَا یا اخی اے بھائی تو یہاں کیوں کھڑا ہے اجلس بیٹھ جا نوہ جملہ لَا تَقِف فِتْ طریقی راستے میں مت کھڑا ہو لَا تَقِف فِتْ طریقی راستے میں مت کھڑا ہو تو کل جو میں نے پوری پکچر آپ کے سامنے رکھی تھی نا مزارے کو خفیب کرنے اخف کرنے عمر بنانے نہیں بنانے تو وہ ساری آپ کے سامنے آج جو ہیں وہ ریوائز ہو رہی ہیں اس کے بعد دسوہ جملہ جو ہے وہ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِي سُورَةِ السَّبَى اللہ تعالیٰ نے سورةِ السَّبَى میں ارشاد فرمایا کہ يَعْلَمُوا وہ جانتا ہے مَا يَلِجُ فِي الْأَرْدِ جو داخل ہوتا ہے زمین میں وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو باہر نکلتا ہے اس سے وَمَا يَنزِلُوا مِنَ السَّمَائِ اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا اور جو چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ ہے سورہ حدید میں بھی ایسی الفاظ ہیں گیارمہ جملہ ہے وَقَالَىٰ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ الشُّورَىٰ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورَىٰ میں ارشاد فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی باہشاہت اللہ ہی کی ہے يَخْلُقُمَا يَشَعُو وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے يَحَبُ عطا کرتا ہے لِمَنْ يَشَعُو جس کے لئے وہ چاہتا ہے کیا عطا کرتا ہے اِنَاسَن لڑکیاں وَيَحَبُ اور عطا کرتا ہے اَزْزُكُورَىٰ لَڑکِ لِمَنْ يَشَعُو جس کے لئے وہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے جس کے لئے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے کسی کو دونوں دیتا ہے کسی کو ایک دیتا ہے کسی کو کوئی بھی نہیں دیتا وہ ہر چیز پر قابل ہے مشک نمبر دو سو ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم تزخیر عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی اسم کی چھوٹائی بیان کرنے کے لیے چھوٹے پن کو بیان کرنے کے لیے اور یہ چھوٹا پن جو ہے یہ بعض وقت پیار کے لیے بھی آتا ہے اور بعض وقت اسے یعنی اس کی تحکیر کے لیے بھی آتا ہے تو ولید ولدن ولدن سے ولیدن فعیلن کا وزن ہے اور اس کے معنی ہے ولدن صغیرن ایک چھوٹا لڑکا اسی طرح جبائلن جبل سے جبل سے جبائلن جبلن صغیرن کوئی چھوٹا سا پہاڑ یعنی پہاڑ ایک اس کا آپ کو پتہ ہے ایک اس کی دہشت ہوتی ہے وحشت ہوتی ہے لیکن کوئی چھوٹا بھاڑ آپ دیکھیں تو آپ اسے جبائل کہیں گے اسی طرح نہر نہرن دریہ یا نہر لیکن اگر کوئی چھوٹا سا دریہ آپ دیکھیں یا چھوڑی نہر دیکھیں تو آپ اسے کہیں گے نوہیرن فعیلن کے وزن پہ نوہیرن یعنی نہرن صغیرن اسی طرح کتہ ہوتا ہے کلب لیکن چھوٹا کتہ یعنی پپی جیسے آپ بولتے ہیں تو اسے آپ کہیں گے کلیبن یعنی کلبن صغیرن تو یہ تھا آپ کا اسم تصغیر جسے المصغر کہا گیا ہے اب آپ سے ریکائرمنٹ ہے ان کی کہ صغیرل اسماء الاتیات آنے والے اسماء کو اس متصغیر میں تبدیل کریں جی رجلن سے کیا بنے گا رجیلن رجل آدمی اور رجیلن چھوڑا آدمی کلمن سے کلیمن کلیمن کوئی چھوڑا سا کلم ٹفلن سے تفیلن تفیل ہمارے ہاں اکثر نام بھی ہوتے ہیں تفیل تو نجمن نجیم چھوڑا سا ستارہ مشق نمبر دو سو دو تامل الامثلات الاتیاتا آنے والی مثالوں پر غور کر لسمت تفضیل اسم تفضیل کیلئے اسم تفضیل ہم اسی کتاب کے شروع کے اسباق میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اسم تفضیل کس لئے استعمال ہوتا ہے کمپیریزن کیلئے ٹھیک ہے یعنی وہ جو ایجیکٹیوز میں صفات میں آپ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز استعمال کرتے ہیں اس کے لئے اور اب ہی زبان میں اسم تفضیل کو استعمال کیا جاتا ہے اچھا کمپیریٹیو ڈگری کے لیے اسم تفضیل جو ہیں وہ من کے ساتھ آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری کے لیے اور سپرلیٹیو ڈگری کے لیے اسم تفضیل کو یا تو مرکب توصیفی کے طور پر استعمال کیا جائے گا یا پھر مرقب اضافی کے طور پر استعمال کیا جائے گا یہ اہم بات ہے آپ عربی زبان میں افعلو کا وزن جو ہے یہ اس متفضیل کا وزن ہے افعلو مذکر کے لیے افعلو ہے اور مونس کے لیے فولا افعلو فولا یعنی اکبرو کبرا اسغرو سغرا احسنو حسنہ اچھا جب آپ نے کمپیریزن کرنا ہے دو میں یعنی کمپیریٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرنا ہے تو وزن ایک ہی ہے یعنی انگریزی میں تو تین آپ کے سامنے اس کی شکلیں آ جاتی ہیں یعنی آپ کہتے ہیں گوڈ بیٹر اور بیسٹ اسی طرح ٹال ٹالر ٹالسٹ تو وہ تین شکلیں ہوتی ہیں لیکن عربی میں جو ہے وہ کبیر بڑا لیکن آپ اگر اسے کمپیریٹیو اور سپر لیٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اکبر استعمال کریں گے کبیر بڑا اور اکبر یعنی کسی سے بڑا یا سب سے بڑا لیکن کیسے پتا چلے گا کہ یہ کسی سے بڑا ہو رہا ہے یا سب سے بڑا ہو رہا ہے تو اگر کسی سے بڑا کرنا تو من کے ساتھ آئے گا لیکن اگر آپ نے سپر لیٹیو ڈگری کے طور پر استعمال کرنا ہے تو اسے آپ کو زیادہ تر آپ کو ملے گا مرکب اضافی کی شکل میں ٹھیک ہے مرکب اضافی کی شکل میں تو یہ ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں تو کلیلن سے یہ بن جائے گا اکللو اصل میں اکللو اور اکللو سے بن گیا اکللو کیونکہ لام آگیا اصل میں یہ ٹاپک اگر دیکھا جائے تو یہ جانا چاہیے تھا اس میں مضاف میں تاکہ وہاں پر یہ چیز کلیر ہو جیتی مضاف وہ ہیرسی فیل ہوتا ہے یا آپ کے لئے اسم ہوتا ہے جس میں حرف کی تقرار ہوتی ہے تو اس میں اصل میں کلیل میں دیکھیں دو لام آ رہے ہیں تو اکللو تھا وہ جسے وہ اکللو بن گیا وہ مرج کر دیا وہ انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے ہم جب مضاف پڑھیں گے ہیرسی فیل میں لذیذ سے علزو زیادہ مزیدار یا سب سے مزیدار شدید سے اشدو زیادہ سخت یا سب سے سخت آپ سنتے ہیں نا جمعہ کے خود میں واشدو فی امر اللہ عمر واشدو فی امر اللہ واشدو ہم اور ان میں سب سے زیادہ سخت واشدو ہم فی امر اللہ عمر اللہ کے عمر کے بارے میں کون ہے حضرت عمر زیرت اللہ نوہ ہے حبیب سے احبو احبو زیادہ پیارہ یا سب سے پیارہ اکرم آئی علی پڑھ جو آ رہا ہے بکیہ اکل من ساعتن ایک گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے مالٹا مزیدار ہے اس سے زیادہ مزیدار ہے تو یہاں پر منہ آ گیا نا تو اب یہ کمپیریزن ہو گیا سیب کا مالٹے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ابھی حبیبن علیہ میرے ابو میرے والد مجھے پیارے ہیں و امی احبو علیہ منہو اور میری امی مجھے ان سے زیادہ پیاری ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں پر نوٹ کریں کہ یہ پیارا ہونا جس کو پیارا ہو وہ علا کے ساتھ آتا ہے یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جو جب میں پر غور کریں کہ ابھی حبیبن میرے والد پیارے ہیں مجھے تو علیہ کے ساتھ آئے گا علا کے ساتھ آئے گا یعنی میری طرف میں کہتا ہوں زیادہ مجھے پیار ہے اردو میں میں کہوں گا زیادہ مجھے پیار ہے تو کیا کہوں گا زیدن حبیبن علیہ زیدن حبیبن علیہ اچھا اب زیاد مجھے پیار ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اسامہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیار ہے تو اسامہ تُو احبو علیہ من زیدن یا منہو باسمہ میں آگی نا تو پیٹن سمجھ لیں یہ پیٹن آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید میں اسی پیٹن پر جو الفاظ استعمال ہوئے جیسے سورہ یوسف میں آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب وہ بیٹھے تھے تو کیا گفتو کر رہے تھے اس قالو جب وہ کہنے لگے کہ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ یعنی یوسف اور اس کا بھائی اہبُو اہبُو زیادہ پیارا ہے الاغ بینا الاغ بینا ہمارے والد کو منہ هم سے تو پیٹن دیکھ لیں وہ یہ ہے الاغ اور من اسی طرح نبی اکسیم کی وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لیں آپ سب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکونا یہاں تھا کہ میں ہو جاؤں احبہ الیہی اسے زیادہ پیارہ کسے مئن والدی ہی اس کے والے سے وَوَلَدِ ہی اس کی اولاد سے وَنَّاسِ عَجْمَئِن اور تمام انسانوں سے تو پیٹرن دیکھ لیں آپ وہی آپ کو ملے گا کہ جس کو پیارہ ہو وہ علاقہ ساتھ آتا ہے اور جس سے پیارہ ہو وہ من کے ساتھ آتا ہے تو یہ انشاءاللہ طرح آپ کو مدد ملے گی تو یہاں بھی دیکھ لیجئے ابی حبیبون علیہ و امی احبو علیہ منہ چوتھا جملہ ہے جی اَلْبَرَدُ الْيَوْمَ اَشْدُو اَلْبَرَدُ الْيَوْمَ اَشْدُو آج سردی بہت زیادہ ہے یعنی زیادہ ہے کر لیں اس میں پھر جب نامینشن ہو نا مضاف مرقب اضافی کی طور پر نارا تو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مِن جو ہے وہ محضوفی ہوتا ہے یعنی مِنْ امسی کمپیرزن کیا ہے کل سے یعنی آج سردی کل سے زیادہ ہے یعنی آمدور پر کہتا ہے نا آج سردی زیادہ ہے ایکچولی آپ کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں کہ آج سردی زیادہ ہے کل سے یعنی وہی ہو گیا نا کمپیرزن ہو گیا اس میں کہتا ہے نا بیتو کا اجملو تمہارا گھر زیادہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے نا بیتو کا اجملو تیرہ گھر زیادہ خوبصورت ہے نہیں یہ اصل میں کمپیرزن ہی ہو رہا ہوتا ہے یہ سپرلیٹیو کی طور پر نہیں ہوتا ہے یعنی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ من مینشن نہیں ہے یہ انڈرسوڈ ہے کہ یہ تمہارا گھر بہتر ہے کمپیرزن کر رہے ہیں کہ یعنی تمہارا گھر زیادہ خوبصورت ہے ہم نے کوئی دو چار گھر دیکھے اس کے بعد کہا یعنی بیتو کا اجملو تیرہ گھر زیادہ خوبصورت ہے سپرلیٹیو سپرلیٹیو کے لیے جو ہے مضاف مضاف علی کے طور پر آنا زیادہ گئے ہاں جی جی اگلی ایکزمپل ہے ما احبود دروسی یہ دیکھیں آگے ایکزمپل ما احبود دروسی علی کا کونسا سبق تجھے سب سے زیادہ پیار ہے اب آگے نا اب احبود مضاف بن کر آیا ہے سب سے زیادہ پیارا سبق کونس ہے یعنی سبقوں میں سے سب سے زیادہ پیارا سبق کونس ہے احبود دروسی علیہ القرآن الكریم سب سے پیارا سبق مجھے قرآن الكریم کانت اللابو کلیلن امسی کل طلبات تھوڑے تھے کانا کا اسم اور کانا کی ایک خبر ات اللابو اسم اور کلیلن اس کی خبر کانا تو لابو کلیلن امسی کل طلبہ تھوڑے تھے والیومہم اکلو آج وہ اور کم ہے یعنی اس سے بھی کم ہے من احبن ناسی علیکہ من احبن ناسی علیکہ تجھے لوگوں میں سب سے پیارا کون ہے احبن ناسی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوگوں میں سب سے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمرین دو سو تین تامل ما یلی اینل کتابو کتاب کہاں ہے ہا ہوا زا ہا ہوا زا یہ ہا ہوا زا کے احسل میں دو اس کی اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ یہ ہے یا تو ہا زا ہوا یا ہوا ہا زا ہوا ہا زا یہ یہ ہے یا ہا زا ہوا اب اس کو کیسے بیان کیا ہے ہا ہوا زا اگر مونس ہوگی اینہ سا تو ہا ہیازی یعنی ہیا ہا زی ہی اینہ ابراہیمو ابراہیم کہاں ہے ابراہیم کہا تھا ہے ہا انا زا یعنی انا ہازا میں یہ ہوں کلیر ہوگی پاتھ یعنی یہ اگر ابھی زبان کا اس لوب ہے اب اسی حوالے سے نیچے جو لائنیں لکھیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بس اس کا مفہوم رکھ رہا ہوں پڑھنی رہا کیونکہ وقت تمہار پاس تھوڑا ہے کہ استاد جو ہے وہ پریٹینڈ کرے گا یعنی ظاہر کرے گا جھوٹ مڑکا کوئی جیسے وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور کسی اس کو ڈھونڈ رہا ہے مذکر چیز کو تو پھر کوئی طلبہ میں سے کوئی طالب علم کہتا ہے جی ہاں ہوا سا یہ رہی اسی طرح پھر وہ کسی طالب علم کو ڈھونڈتا ہے پریٹینڈ کرتا ہے اور سٹوڈنٹ کوئی کہتا ہے کہ ہاں ہی آزی یہ رہی ٹھیک ہوگی اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی طالب علم کو ڈھونڈتا ہے اور جس طالب علم کو ڈھونڈا جا رہا ہے وہ خود اچانک نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں نظر میں یہ ہوں جی تو یہ ایک ایکسرسائز سی ہے اسے ہم سکپ کر رہے ہیں لیں جی آخری ایکسرسائز ہماری اس سبق کی مشرق نمبر دو سو چار تعمل المثالہ مثال پر غور کر سمہ کون پھر تو بنا جملن کچھ جملے مثلہ ہو اس کی مانند مستاملن فیہا اس میں استعمال کرتے ہوئے کیا استعمال کرتے ہوئے یجیبو علا یجیبو علا یعنی لازم ہے مستعینا مدد مانگتے ہوئے بالکلمات الواردتی بین القوسینی جو بریکٹس میں کلمات آ رہے ہیں وارد ہو رہے ہیں ان کی مدد لیتے ہوئے ٹھیک ہے ایکزمپل ذرا سمجھ لیں بس بات پر رو جیگی پھر یجیبو علینا ہم پر لازم ہے کیا لازم ہے فائل اب آ رہا ہے یجیبو کا ان نفعمل قرآن و نامل بھی قرآن سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بات سمجھ میں آگئی تو اب جو آپ کو آپ سے ریکوائیڈ ہے وہ کیا ہے یجیبو لکھا ہوئے جی اور بریکٹ میں لکھا ہوئے تکتبو واجباتی بنتزامن اب سیغھا دیکھنا ہے تکتبو تکتبو کون سا سیغھا ہے جی تکتبو واحد مذکر حاضر کا سیغھا ہے تو آپ کہیں گے یجیبو علیقہ یجیبو علیقہ تجھ پہ لازم ہے ان اور تکتبو کیا ہو جائے گا تکتبا ان تکتبو واجباتی بنتزامن کے ہومورک باقائدگی کے ساتھ کرنا جو بریکٹ میں ہے پہلے اس سیغھے پر نظر ڈالیں اب بریکٹ میں دوسری جملے میں کیا ہے تحفہ زینہ کون سا سیغھا ہے تحفہ زینہ واحد مونس واحد مونس حاضر کا سیغھا تو واحد مونس حاضر کا سیغھا ہے کہ ساتھ آپ نے اللہ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے اس کی زمین علیقی یجیبو علیقی تجھ پہ لازم ہے ان تحفہ زی نہیں نہیں یجیبو تو لگا ہوئے نا یعنی وہ تو لازم ہے وہ لازم ہے اب کیا لازم ہے وہ اس کا فائل جو ہے وہ آگے بریکٹ والا فائل بن کر آ رہا ہے ان کے ساتھ نا ٹھیک ہے یجیبو علیقی ان تحفہ زی سورہ تینی حاضل اسبوع تیرے لیے اس ہفتے دو سورتیں یاد کرنا واجب ہے اس کے بعد دیکھیں اگلا بریکٹ میں جو سیغھا ہے وہ کونسا ہے تخرجو نا کونسا سیغھا ہے جمع مذکر حاضر ٹھیک تو اللہ کے ساتھ کونسا لائیں گے کم یجیبو علیقم تم پر لازم ہے ان تخرجو ان کے وجہ مزارے کو خفیب بھی کرنا ہے کہ تم باہر نکل جاؤ من الفصلی بیہدو ان کلاس سے آرام سے تم سے تم پر کلاس سے آرام سے نکلنا ضروری ہے اس کے بعد دیکھیں تدخلونا یہ بھی جمع مذکر حاضر کا سیغھا ہے یجیبو علیکم ان تدخلو الفصلہ قبل دخول المدرسی تم پر استاد کے کلاس میں داخل ہونے سے پہلے داخل ہونا لازم ہے اس کے بعد تدرسو ہے باہر مذکر حاضر کا سیغھا تو یجیبو علیکہ تجھ پر لازم ہے ان تدرسل لغت العربیتا عربی زبان پڑھنا کیوں لازم ہے لی انہا اس لیے کہ وہ لغت القرآنی قرآن کی زبان ہے آخری جز اززہابو مصدر ہے زہبا یا زبو کا ہم مصدر موول بھی بناتے رہے ہیں مزارے سے یا ماضی سے ٹھیک ہے ان کے ساتھ لیکن اصل مصدر جو ہے وہ یہ ہے مصدر مصدر صریح کہلاتا ہے اور جو آپ ان کے ساتھ بناتے ہیں وہ مصدر موول کہلاتا ہے تو یہ اصل مصدر ہے ہم نے کہا نا اریدو ان ازہابا اریدو ان ازہابا میں جانا چاہتا ہوں اب ان ازہابا کی جگہ اصل مصدر لگا دیں اریدو زہابا دونوں کے معنی جانا کی نکلے نا تو اریدو زہابا الالبیتی میں گھر جانا چاہتا ہوں یا استازو سر ارجو میں امید کرتا ہوں ان تسمحالی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں گے بززہابی جانے کی الال مستشفہ ہسپیٹل خرشتو من الفصلی میں کلاس سے باہر نکلا لززہابی الال مدیری پریسپل کے پاس جانے کے لئے یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے یہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہے الہ دیمشق دیمشق کی طرف زہابا و عیابا جانے کا اور آنے کا لیں جے الکلماتل جدیدتو اجنبی اجنبی محفظتن پرس نکدن کیش خطاون غلطی ایابن لوٹنا اززہابو جانا کرسن گولی اور کونسی گولی کھانے والی اور کھانے والی کونسی دوائی والی اور جماع کراسن تذکیراتن ٹکٹ اور جماع تزاکیرو کلو غرامن کلو گرام جماع کلو غراماتن انسا جماع اناسن زکرن جماع زکورن مذکر مونس کیلئے آگئے الفاظ بنتظام باقاعدگی کے ساتھ انتظام کے ساتھ یعنی انتظام کیا ہوتا ہے باقاعدگی کے ساتھ واجبہ یجبو واجب ہونا عراجہ یارجو اوپر چڑھنا اروج سے ہے اور بلا یبلاؤ نگلنا ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے چھبیس سبق مکمل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ باقی اسباق بھی اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائیں گے سبحانک اللہ موہ بحمدی کا اشہد لا الہ الا انتا استغفروکا واتوبو علی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيَ اللِّ أَصْحَابِ نبی کے ساتھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفار شی بنگا